محلہ پیرزادہ مرادباد میں واقع مشہور بزرگ حضرت سیدنا شاہ ابراہیم صاحب رحمت اللہ علیہ کے آستان عالیہ پر بیس سفر المدفر کی شام کو امام عالی مقام و دیگر شہیدان کربلا کے چیلوں کے موقع پر نظر کا احتمام کیا گیا جس میں کثیر تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی اس دوران درگاہ حضرت شاہ ابراہیم صاحب رحمت اللہ علیہ کے نائب سجادہ نشین اور پیر طریقت حضرت الحاج شاہ محمد مہتاب عالم قدوسی صابری نومانی سجادہ نشین و متولی درگاہ حضرت قدب عالم رحمت اللہ علیہ گمگو شریف کے خلیفہ مجاز سید یوسف علی قدوسی صابری درگاہ شریف کے خادم خاص الحاج سرفراز عالم چشتی صابری حاجی فرید عالم چشتی صابری سید آدم علی قدوسی سید راغب علی قدوسی سید زہیب قدوسی سید حسنین علی قدوسی شاروخ خان سید محسن علی قدوسی سید امن علی قدوسی سید زیال قدوسی محمد علیاس عرف لادلے بھائی سید منبر علی سید عرفان علی درگاہ شریف کے خادم صوفی محمد راشد عرف بھورے میاں جمال خام محمد حمزہ اور صوفی زاہد حامدی وغیرہ بھی موجود رہے اس موقع پر گلہائے نات و منعقب پیش کیے گئے اور صلاة و سلام کا نظرانہ بھی پیش کیا گیا سلام اللہ علیقہ سلام اللہ علیقہ جان کر کافی سہارا لے لیا ہے دل تمہارا قلب کے عریض خودارا لو سلام آقا ہمارا یا نبی سلام علیقہ یا رسول سلام علیقہ یا حبیر سلام علیقہ سلام اللہ قل شریف و صلاة و سلام کے بعد اولاً الحاد سرفراز عالم چشتی صابری نے اور بعدہو خلیفہ سید یوسف علی قدوسی نے دعا فرمائی جبکہ حاضرین نے آمین آمین کی صدا بلند کی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام آپ کے ہمرا شہزادی کونہیں کی بیٹی جناب سیدہ جناب زینب سلام اللہ علیقہ کی جنام میں پیش کرتے ہیں حضرت سخینہ سلام اللہ علیقہ کی جنام میں پیش کرتے ہیں حضرت شہربانو سلام اللہ علیقہ اور عمی قلصوم کی جنام میں پیش کرتے ہیں اور مولا جتنے بھی اسیرانِ ترولہ ہیں ان سب کی پارگاہ میں اس نظرانِ عقیدت کو پیش کرتے ہیں بارہ امام چاہا ماسومین کی جناب میں پیش کرتے ہیں آپ کی ازواجِ متحرات تابعین تابعین عیمہ اجمائین تُل بھدرگانِ دین اولیاء ادرام کی جناب کو پیش کرتے ہیں جنابِ پیرانِ پیر دستگیر روشن زمین شیخ عبدالقادر مہدیتین دیلانی پردازی روزِ اثر کی حاضری ہمارے نصیبوں میں لکھتے ہیں اے اللہ رسولِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہی دفعے میں اللہ تیری محبوب کی امت زلیل و خوار ہو رہی ہے اے اللہ اپنے محبوب جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہی دفعے میں عالمِ اسلام کے مسلمانوں کی چانمال عزت و حبروں کی حفاظت فرماؤں بالخصوص اندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرماؤں اے اللہ کشویر کے مسلمانوں کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا اے اللہ تیرے سوا کوئی ان کا نہیں ہے اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں کشویر کے مسلمانوں کی مدد فرماؤں وہ ماں کی بہو بیکیوں کی چانمال عزت و حبروں کی حفاظت فرماؤں اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرماؤں اے اللہ رسولِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہی طفیل میں اللہ العالمین امام حسین رضی اللہ تعالی اور بہتر شہدہ کربلا سیران کربلا کی اے اللہ غم کی محفل میں ہم سجے ہوئے رب کریم اے اللہ یہ چالیسویں کی محفل ہے اے اللہ ہمیں سچا پکہ عاشق اہلِ بیعت بنا دے اے اللہ سچا پکہ بہتر شہدہ کربلا سیران کربلا کا عاشق بنا دے ہمیں اے اللہ ہمارے دنوں میں اے اللہ حسین کی محبت عطا فرما اے اللہ حسن کی محبت عطا فرما اے اللہ ان کا صدقہ عطا فرما ہمارے پرکے ہوئے کام بنوا دے اے اللہ ہمارے نصیبوں کو بلند فرما دے اے اللہ جس جس نے اس نظر دعا کے بعد اس پروگرام کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے خلیفہ سید یوسف علی قدوسی صابری نے بتایا یہاں پیر زیادہ روزے والی زیارت حضرت تاجل اولیاء مردباد حضرت سرکار سیدنا شاہ ابراہیم صاحب رحمت اللہ تعالی کے مزا شریف میں ہم نے آج چہلم کے نظر پیش کی گئی اور یہاں پر صبح بھی ساڑھے دس وجہ نظر پیش کی گئی تھی اور دوبارہ نظر پیش کی گئی چہلم کو متعلق کیونکہ آج امام علی مقام امام حسین میرے آقا حسین کے آج اور ان کے بہتر جانساروں کے آج چالیسویں کی محفل تھی جس میں ہم نے بہتر شہدائے کربلا اور اسیران کربلا کو یاد کیا اور ان کا صدقہ اللہ رب العصد سے مانگا کیونکہ ہم انہی کے صدقے میں یہ سب کائنات جو ہے وہ پل رہی ہے امام علی مقام کا وہ مرتبہ وہ مقام ہے شاید لوگ نہیں جانتے کہ دنیا میں آج بھی چرچہ حسین کا ہے یزید پلیت کا کوئی نام نہیں لے ہوا ہے امام علی مقام کا وہ بلند مرتبہ ہے کہ میرے آقا رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے ہیں تو خاتون جنت سیدہ طاہرہ فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ کے گھر سے امام حسین رضی اللہ تعالی کی رونے کی آواز آتی تو آپ تشریف لائے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹی حسین کو مت رول آیا کرو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے تو اب یاد کیجئے کہ میرے آقا کو حسین کے رونے پر تکلیف ہو رہی ہے وہاں یزید پلیت لائن وہ اس کو شہید کر رہا ہے میرے آقا حسین کو تو میرے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف پہنچی ہوگی تو یہ مدینہ میں جمعہ کا دن ہے میرے آقا خطبہ فرما رہے ہیں سرکار حسین پاک چھوٹے سے آ رہے ہیں لڑکھڑاتے میں میرے آقا نے خطبہ روکا اور حسین پاک کو گود میں اٹھایا کہیں گر نہ جائیں تو جب ہی سے یہ جمعہ میں خطبہ میں بیٹھنی کی سنت تب ہی سے شروع ہوئی یہ اس طرح کے جو واقعات ہیں تو ہمیں اسے پڑھنا چاہیے